بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو ورز نادر بلوچک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت سیفر کی انکاری حکومت بالاخر سیفر کی حقیقت کو مان بھی گئی تسلیم بھی کر گئی اور اب یہ کہ عمران خان کے خلاف بڑی کاروائی کے دیئے بڑی سفارش اور نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اتوار کو عدالتیں کیا کھولی ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا جیسے ان لوگوں نے کبھی چھٹی کے دن کوئی عدالت سے ریلیف لیا ہی نہ ہو جس عدالت سے ریلیف لیا اسی عدالت کی دستخط سے فیصلے سے مستفید ہونے والی مریم نواز اس کاغذ اور اس فیصلے کی سیاہی خوشک نہیں ہوئی تھی کہ اسی عدالت پر سوالات اٹھا دیئے گئے اس کے علاوہ جناب آپ کو یہ بھی بتائیں گے جناب کہ شیری مزاری صاحب نے ایک تصویر شیر کی اور اس پر مازد بھی کی لیکن نون لیگ اس پر مازد کرنے کو تیار نہیں ہے عمران خان کے خلاف کاروئی کا بڑا فیصلہ اور عمران خان صاحب نے اہم فیصلہ کر لیا اور ویدن یعنی کہ سیون ڈیس جو چھے دن بچ گئے اس سوال سے اپنے ایک انٹرویو میں خصوصی کچھ اہم باتیں بھی کی ہیں جس کا جائزہ لینا انتہائی ضروری ہے کیونکہ کچھ سوالات ایسے تھے جو آپ میرے اور سب کے تھے اور اب ان کے جوابات مل گئے اس کا بھی جائزہ لیں گے اور ساتھ یہ بتائیں گے کہ مریم نواز صاحبہ کی ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے وہ آڈیو جو کسی گروپ میں ڈالنی تھی مخصوص گروپ میں جہاں پر حکومتی ارشادات ہوتے ہیں جس خبر کو روکنا ہوتا ہے اس خبر کو روک دیا جاتا ہے جس کو چلنا ہوتا ہے چلا دیا جاتا ہے جس چینل کو بین کرنا ہوتا ہے نشریات روک نہیں ہوتی اس چینل کی نشریات بین کر دی جاتی ہیں وہ غلطی سے کسی اور گروپ میں میں ہے اور میں نے رات بارہ بجے سے ٹوئٹ کیا اور ابھی تک کسی نے اس کی تردید نہیں کی یہ تمام صورتحال آپ کو جانے کو ملیں گی اس ترخواست ہے کہ کہ اگر آپ نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بلکہ ان کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکشن ملسے گئی ہوں آپ کا میرا تعلق جو ہے وہ جولہ رہ سکی اور آخر میں کارنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اصحار سرول کیجئے گا دوستو سب سے پہلے تو مریم نواز صاحبہ کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے آڈیو وہ نہیں کہ جو دو بندوں کے درمیان کے انیورسیشن ہوتی ہے بلکہ وہ آڈیو جو انہوں نے ٹی وی جو مالکان ہے جو ڈریکٹر نیوز ہیں جن کے لیے انہوں نے گروپ بنایا ہوئے ان کے اس میں ڈالنے کے بجائے مریم اور انگزیب سے غالطی سے کسی اور گروپ میں ڈل گئی اور جب وہ ڈیلیٹ کرنے پہ آئیں تو کیونکہ پہلے ڈاؤنلڈ ہو چکی تھی پھر ہمیں لاور کا ایک دوست نے بھیجی ہم نے وہ ٹویٹر پہ بھی لگائی اور اس کے بعد اب جو ہے سناٹہ ہے خاموشی ہے اور یہاں سے انتاظہ لگا سکتے ہیں آپ کے یہ جو حکومت ہے یہ اصادی اظہار کی کتنی بڑی چیمپئن جو اے آر وائی اور بول ٹی وی کو جس چیز کی سزا دی جاری ہے وہ سزا کوئی آن ہونی نہیں ہے ظاہر ہے کہ وہ عمران خان کی بات کرتے ہیں اس کا موقف رکھتے ہیں اس لئے اس کو بین کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ مریم نواز نے جو آڈیو بھیجی تھی مریم اور انگزیب کو مبیانہ طور پر وہ آڈیو جس میں کہا گیا کہ فوراً پانچ منٹ کے اندر اندر اس خبر کو رکوائیے اور میں انتظار کر رہی ہوں وہ خبر اجلت میں حواس باختگی میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب سے کسی اور گروپ میں ڈال گئی وہ گروپ جو صحافیوں کا نارمل گروپ تھا اور وہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو کر پھر وائرل ہو گئی ابھی تک اس گروپ پر خاموش ہی ہے میں چاہوں گا کہ پہلے یہ آپ آڈیو سنیے پھر اس پر بات کریں آپ فالو اپ کرائیں اور جب تک یہ خبر بند نہیں ہوتی آپ نے آرام سے نہیں بیٹھنا پانچ منٹ میں اس کو بند کریں جناب علی آپ نے سن لیا آپ نے دیکھ لیا یہ وہ آڈیو تھی جس میں وہ ارشادات فرماری ہیں کہ یہ کر دینا چاہیے اس کے بعد اب یہ وائرل ہو چکی ہے اور میں نے بھی اس کو ٹویٹ کیا اور جس خبر جو ہمارے سوچ تھا میں نے اس کو بھی کوڈ کیا ہے اور مریم نواز صاحبہ جو کہہ رہی تھی جو شروع میں بڑا یعنی دڑلے سے کہتی تھی کہ یہ سائفر ایک بقواس ہے ایک جھوٹ ہے ایک فریب ہے کوئی امریکی خط کوئی دھمکیاں میں کچھ نہیں آیا آپ اس ہی کے اوپر ٹویٹ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ قوم کی امانت تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس کی تحقیقات کا مطالبہ ہو رہا تھا اب وہ قوم کی امانت بن گیا اس کے اوپر سائفر اور دھمکی اور حکومت گھرانے سے مطالعہ کہ عمران خان کے دعوے کی تحقیقات کرانے کے بجے آپ فرما رہی ہیں کہ عمران خان کے خلاف یہ گم کیسے ہوا ہے اس کے اوپر جناب قائن کا آرٹیکل نمبر ساتھ جو ہے وہ لگنا چاہیے آگے بات کرتے پہلے یہ ماضی کی محترمہ کیا کہتی تھی اس کی انکاری کیسی تھی یہ گفتگو سنی تو یہ خط نہ تھا نہ ہے یہ ایک ڈراما تھا جس کا پول اب کھل بھی رہے اور بہت جلدی کھلنے بھی والا ہے جناب علی سن لیے آپ نے یہ ہے ان کی حقیقت یہ ماضی ہے اور آج حال ہے کہاں سے کہاں پہنچے آپ کہتے ہیں کہ عمران خان پہ آرٹیکل سیون یعنی کہ غداری کا مقدمہ در جھونا چاہیے محترمہ وہ جو مشرف تھا جس نے آئین توڑا تھا جس کے آپ کے بھو کہتے تھے ہم اس کو نشان عبرت بنا دیں گے اب وہاں پر تو آپ اپنے چچا جان کو یہ کہتے ہوئے آڈیو لیک میں سنی جا سکتی ہیں آپ کی بات کہ ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں جنہوں نے مشرف کو لانا ہے وہ لائیں گے بہتری ہے کہ میں نے آئیڈیا دیا اپنے اببہ کو کہ فوراں آپ ایک ٹویٹ کر دیں اور کہیں اللہ کے لئے انہیں معاف کر دیا ہم پرسنل گریج نہیں رکھتے اور یوں ہماری یعنی کہ وہ جو اسٹیبشمنٹ سے اور تعلقات پہ اور حکومت کے کتھارٹی پہ سوال اٹھنا ہے تو وہ اس کو ہم یہ کبر کر لیں گے تو بہتے رکھے آپ پہلے ہی ایک بڑا دعویٰ کر لیں اور یوں پھر وہ آئیڈیا سامنے آگئی اس پہ مشرف پہ تو آپ آئیڈیا نہیں لگا سکیں اس کا تحقیقات کریں نا پہلے کہ یہ سائفر ہے کیا اب جناب وفاقی کابینہ نے جناب وہ جو یکم اکتوبر کو اجلاس ہوا تھا اس میں نوٹیفکیشن آ چکا ہے کہ عمران خان کے خلاف تحقیقات کیجئے ایک کمیٹی بنائے جو ایف ای اے کے اوپر اب مبنی کی ایف ای اے جو ہے اس کے اوپر انفیسٹیگیٹ کریں ایف ای اے اس کو دیکھیں ایف ای اے اس چیز کو چیک کریں اور ایف ای اے اس کے اوپر اپنی فائننگز دیں ایف ای اے کو سفارش کر دیں کہ نوٹیفائی ہو گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر ہوتا کیا اس کے لئے جناب گزشتہ شاب آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے وارن جاری ہوئے اور جیو کو معافی مانگنے پڑی جیو کو یہ دوسری مرتبہ ہے کہ پڑی معافی اور بڑی زلالت جو ہے وہ اکھٹی کرنے پڑ رہی ہیں جب آپ پیڈ میڈیا بن جائیں اور لفافہ خور بن جائیں اور جب آپ بیانیے کو اپنی طرف رخ دینا چاہیں تو پھر آپ سے ایسے بھنٹ ہوتے ہیں ایسے بلنڈر ہوتے ہیں کل کیا ہوا جب جاری ہوئا تو بیان جاری کر جی اسلام آباد پولیس روانہ عمران خان کی گرفتاری کے لئے پولیس روانہ اور یہ خبر ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ عمران خان اپنا محلہ جو بنی گالہ ہے وہ چھوڑ دیا وہاں سے فرار ہو گئے اور پھر قوم نے دیکھا سب نے دیکھا کہ عمران خان نے وہاں پر انٹریو بھی دیا ماریا میمن کو اور وہاں پر پھر بڑی تعداد میں پیٹی ایک کارکون خواتین سب بھی وہاں پر رہنمہ پہنچے جناب آئے پھر گرفتار کر کے دیکھ لیں اور پھر مزے کی بات یہ کہ اسلام آباد پولیس نے ٹویٹر آکانٹ پر میسیج چلایا کہ جناب ہم نے کوئی گرفتاری کا فیصلہ نہیں کیا اور یہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے تو اس لئے ہم نے جاری کیا چار دفعہ نہ پیش ہو تو پھر عدالت کا وارنٹ جاری کر دی ہے لیکن ماشاء اللہ انہوں نے خود سے جاری کر دی کیونکہ اب رانہ صاحب ہے رانہ صاحب جو کہنے ہماری وفاقی پولیس جس کی ایک بڑی مثال تھی ایک بڑا پورے پاکستان کے لئے مثال دیا دی اس کو پولیٹی سائز کر دی اس کے ٹویٹر آکونٹ سے ہونے والے ٹویٹ ایسے آتے ہیں کہ جس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اس کے لئے امران خان صاحب نے کل ماریہ میمن کو انٹریو دیا اور ماریہ نے سوال کیا امران خان صاحب آپ کی کوئی ایوانی صدر میں ملاقات ہوئی اور اگر ہوئی تو کس کس سے ہوئی تو چند ہفتے تو امران خان نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ جھوٹ میں بول نہیں سکتا اور سچ جو ہے میں بولوں گا نہیں کیونکہ پھر اس کے ظاہر ہے کہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بہت ساری معاملات ہوتے ہیں جس میں آپ جو وزیرعظم کے عہدے پر رہا ہو وہ تو پھر قومی رازوں کا امین ہوتا ہے وہ دفن ہوتے ہیں وہ ہر چیز پبلک فرم پہ نہیں لانی ہوتی وہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ قوم کی اور بہت سر چیزیں مانتے سامنے دیں اور باقی انہوں نے یہ کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے بات ہونی چاہیے ہم تیارے اس کے پر کوئی بات نہیں ہے اور اس ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اسی ہفتے انہوں نے کہا کہ وہ اعلان کرنے جارے ہیں اس دفعہ پلان بڑا تبدیل ہے عمران خان کا جو یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان اسلامباد میں آکر دھنا دیں گے اور ان کی سوری تیاری چھبیس ستہیس کلومیٹر پر پھیلی حکومت یہاں پر کرے گی وہ نہیں اس دفعہ پلان ہی ڈیفرنٹ ہے اس دفعہ پلان جو مجھے لگ رہا ہے جو میں عظیم کر رہوں وہ یہ ہے جناب سٹریٹیجی ہے کہ جہاں جس جس شہر کریا کریا بلاک کر دو سڑکیں بند کر دو پورے ملک کو جیم کر دو اسلامباد کو چاروں طرف سے موٹر ویز سے اور ہر طرف سے بلاک کر دو چاروں طرف ویسے بھی عمران کی حکومت ہے پھر اس وقت اٹھیں گے جب یہ اعلان کریں گے اب دیکھتے ہیں لانگ بارچ کا اعلان ہوتا ہے یہ سٹریٹیجی اپنے گئتی ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ